سلام علیکم ورس کیسے ہیں آپ لوگ نہیں گئے آپ سب ٹھیک ہوں گے اناٹمی کے لیکچر میں آج ہم انگونل لیمف نوٹس جو ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اب جو انگونل لیمف نوٹس ہوتے ہیں یہ اس کے دو گروپس ہوتے ہیں ایک سپرفیشل ایک ڈیپ اب اس میں جو سپرفیشل نوٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سپرفیشل فیشل میں لائے کرتے ہیں انگونل لیگامنٹ کے بیلو جو کہ دو گروپ میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ہوریزنٹل اور ورٹیکل گروپ میں اب جو ہمارا ہوریزنٹل گروپ ہوتا ہے یہ ہمارا جو انگونل لگامنٹ جو ہوتا ہے اس کے بیلو اور پرلل ہوتا ہے اب اس گروپ کے جو میڈیل میمبرس ہوتے ہیں وہ ہماری سپرفیشل لیمف نوٹس ریشیب کرتے ہیں ہماری انٹی ایبنل لوگ سے جو کہ ایمبلیکس کے بیلو کے لیول پہ ہوتے ہیں کہاں سے پرینیم سے اب جو لیمف نوٹس ہوتے ہیں ہوریزنٹل اور ایکسنل جنیٹلیا جو ہوتا ہے بہت سیکسس کا اس کے علاوہ ہمارا جو لوور ہاف ہوتا ہے انہل کنال کا وہ ڈرین ہوتے ہیں اس روز سے اب کہہ رہا کہ جو اس گروپ کے جو لیٹرل میمبر ہوتے ہیں وہ ہماری سپرفیشل لیمف نوٹس جو ہوتے ہیں وہ ریشیب کرتے ہیں ہماری بیک سے ایلیہ کلیرس کے بیلو کے لیول سے اس کے بعد ہے ورٹیکل گروپ اب جو ورٹیکل گروپ ہوتا ہے یہ ہمارے ٹرمیل جو پارٹ ہوتا ہے گریٹ گریٹ سیفنس وین اس کے علاوہ مدلائے کرتا ہے اور یہ ہماری سپرفیشل لیم فیسل جو ہوتے ہیں لوور لیم کی وہ ریشیب کرتا ہے اب جو ایم فیرنڈ جو لیم فیسل ہوتے ہیں سپرفیشل لیم انگونل لنگ نوٹس سے وہ پاس کرتے ہیں سیفنس وین کے تھروہ اس کے اس کے تھروہ پاس کر کے ہمارے ڈیپ فیشل اور ڈیپ انگونل نوٹس میں چلے جاتے ہیں اب ہے ہمارا ڈیپ انگونال لیمپ نورز اب جو ڈیپ جو نورز ہوتے ہیں یہ ہمارے ڈیپ فیشہ کے بینٹ ہوتے ہیں اور یہ ہماری میڈیل سائٹ جو ہوتی فیمورال وین کے اس کے الانگ لائے کرتے ہیں اب جو ایفرینٹ جو ویزلز ہوتے ہیں اس نورز کے وہ ہمارے ایبڈرنل میں انٹر ہوتے ہیں فیمورال کینال کے ذریعے ٹھیک ہے ایکسنل ایڈلیاک آرٹری کے ساتھ اس کے ذریعے مطلعہ کہ ہمارے فیمورال کینال سے پاس آؤٹ کرتے ہیں لیئر ہوتی ہے سپرفیشل فیشہ کی جو کہ ایبڈرنل وال کی وہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے ہماری تھائے میں اور ہمارے ڈیپ فیشہ کے ساتھ وہ اٹیج ہوتی ہے جسے ہم فیشہ لیٹر بھی کہتے ہیں کتنی ایک مطلب انگونال کے کنال سے ون فیگر بریچ کے ڈسٹنس پہ اب اس فیگ کی امپورٹس یہ ہے کہ جو جو ایکسا کے ویسیشن نے وہ یورین کی وہ اس میں ہوتی ہے اسی کا کنیکشن کراتی ہے یورین کا جو ایکسا ویسیشن نے اس کنیکشن کی اجازت ہوتی ہے اب کہہ رہا کہ جو سپرفیشل فیشہ جو ہوتا ہے اس کی جو ہماری فیٹی لیئر ہوتی ہے وہ ہماری انٹی ریبڈرنل وال سے ایکسٹینڈ ہو کے تھائے میں چلی جاتی ہے اس کے بعد یہ کنٹینیو ڈاؤنورڈ کنٹینیو ہوتی ہے ہماری لوور لیم میں ویڈاوٹ اینی انٹیو رشن اس کے بعد یہ ہماری دیپ فیشہ آف تھائے جسے ہم فیشہ لیٹا بھی کہتے ہیں اب جو دیپ فیشہ ہوتا ہے ہمارا تھائے کا وہ انکلوز کرتا ہے تھائے کو لائکا ٹراؤزل لیگ جسے ٹراؤزل لیگ ہو تو اس کی طرح اس کو انکلوز کرتا ہے اور اس کی جو اپر اینڈ ہوتا ہے وہ ہمارے پیلویس کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اور اس کے علاوہ انگرون لگامنٹ کے ساتھ اس کے لیٹر اسپیکٹس پر یہ ٹرک ہوکے ایک ایٹی بھی ٹریکٹ بناتا ہے جسے ہم الیو ٹیبیل ٹریکٹ کہتے ہیں جو کہ ہمارے ایلیا کی جو ٹربرکل ہوتا ہے اس کے ابو لائک کرتا ہے اور ہمارے جو ٹیبیا کا جو لیٹرل کنٹل ہوتا ہے اس کے بلو ہوتا ہے اب جو آئی ٹریکٹ ہوتا ہے ہماری جو تینسر فیشہ لیٹر جو مسل ہوتا ہے اس کی انسٹرشن کو ریسیو کرتا ہے اور ہمارا گلیٹر مکسیمس مسل کے گریٹر پار کو ری ایٹرل کنٹل ہوتا ہے اس کے بعد سیفنس وین اب جو سیفنس وین اب جو سیفنس وین ہے یہ گیپ ہوتا ہے ہمارے دیپ فیشہ میں جو کہ فرنٹ آف جتھائے میں جاتا ہے ہمارے انگونل کے لگامنٹ کے بلو اب یہ ہمارے کیا کرتا ہے ہماری جو گریٹ سیفنس وین ہوتا ہے اس کو ٹرانسمنٹ کرتا ہے ویچ سم برانچ فیمولر آرٹی کے ساتھ اور اس کی ویزلز کے ساتھ اب جو سیفنس اوپننگ جو ہوتی ہے وہ ہماری جو 1.5 انچ پر سیچوٹر ہوتی ہے ہمارے پیوبک ٹوبرکے کے بلو اور لیٹرل سائیڈ پر اس کے بعد کہہ رہا ہے جو ہماری فیلسی فارم جو مارجن ہوتا ہے نا وہ ہمارے اس اوپننگ کے لوور لیٹرل بارڈل پر ہوتا ہے جو کہ ہمارے فیمولر ویزلز کے انٹیری لائے کرتا ہے اب جو یہ اس اوپننگ کا جو بورڈر ہوتا ہے وہ پھر کرو لیتا ہے پھر اپورڈ کے دارش میں جا کے میڈیا لی جاتا ہے اس کے بعد لیٹرل ہی جا کے وہ پھر فیمولر ویزلز کے بیہینڈ چلے جاتا ہے اس کے بعد جو پیکٹینل لائن ہوتی ہیں اس کے ساتھ یہ اٹیج کرتا ہے جو کہ سپیرس ریمس آف پیوبرس کی لائنس ہوتی ہیں اس کے بعد کہتا ہے جو سیفنیس اوپننگ جو ہوتی ہیں وہ ہماری ایک لوز کرنے جو ٹیشو سے فیل ہوتی ہے جسے ہم کیبڑی فارم فیشہ کہتے ہیں تو اسی کے ساتھ آج کا لیکچر اینڈ کرتے ہیں آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا اگر آپ اپنے لیکچر سے ریلیڈ کوئی بھی کیوری ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنا کیا لکھیں اللہ حافظ